بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویواز ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹاک رکھیں میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دہی والے بینگن آلو والے بینگن اور بینگن کا بردہ تو سب ہی بناتے ہیں لیکن دہی والے بینگن بنا کے دیکھیں بہت مزے کے بینگن بنیں گے دہی بینگن بنانے کے لئے میرے پاس یہ دو بینگن ہے ان کو کاٹ لیں گے ہم بلکل باریک نہیں ہے آپ نے کاٹنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے آپ نے اچھی طرح اسے دھولے پھر کاٹنے اس طرح آپ نے اسے کاٹ لینا بیانگن ہم نے کاٹ لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح کا کاٹ لیا ہے ہم لیں گے دو ٹی بل سپون آئل اس میں آدھا ٹی سپون سورپ مرچ آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ آدھا ٹی سپون حلدی اس میں آل کریں گے مکس کریں گے اس کو اس کو مکس کریں گے آپ برج سے یا ہاتھ سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم لگا لیں گے دونوں سائٹ پر پھر اس کو فرائی کریں گے اسی طرح سکتے آپ نے لگا لینا ہے اسی طرح سب کیا آپ نے دونوں سائٹ پر لگا لینا ہے ان سب کے اوپر میں نے لگا لیا ہے اب چلتے ہیں ان کو فرائی کرتے ہیں اب ہم بینجن کو فرائی کریں گے آپ پین بے بھی کر سکتے ہیں میں دوہ پہ کر رہی ہوں چلتے ہیں جو ڑک گا گا موسیقی 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 میڈیم تو لو فریم پر اپنی سے گرم کی فرائی کر لینا ہے ہمیں ان کے سائٹ چینج کرنے لگیم ہمیں ان کے سائٹ چینج کرنے لگیم آپ نے بھی ایسی ہی اپنی پڑکڑ گی فری کر لینا ہے ہمیں ان کے سائٹ چینج کرنے لگیم ماشاءاللہ کتنا پیارا کلرنگ کا آگیا ہے ساتھ ساتھ یہ گل بھی رہی ہے اسی طرح آپ نے اُلٹ پلٹ کے لیے بنا لیے ہیں بھینگن ہمارے فرائی ہو چکی ہے اب میں ان کو اتارنے لگی ہوں بھینگن کے لیے ہم مسائلہ تیار کریں گے چار سے پونٹ ٹیبل سپون میں نے گھیز میں آئیل ایڈ کیا ہے دو درگانے سائز کے پیاغ میں ایڈ کیا ہے بھینکن بھاریک چھوک کیا ہوئے پیاغ ہیں آپ نے بھی بلکل بھاریک چھوک کیا ہوئے پیاغ میں ایڈ کیا ہوں دو درمیانے سائز کے پیاغ میں ایڈ کیا ہے دو درمیانے سائز کے پیاغ میں ایڈ کیا ہے ملکل بھاریک چھوک کیا ہے میرے ویڈیو اچھی لگے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو پر لائک کرنا پیس میرے فرائنزی شیئر کرنا پیاز کو ہم ہلکا بھراؤن کریں گے پیاز کا کلپ بھراؤن شروع ہو گیا اب اس میں ایڈ کریں گے لیسن اڈرک کا پیسٹ ایڈیوان ٹیپل سپون لیسن اڈرک کا پیسٹ بسم اللہ اللہ بری کٹا ہوا ایک ادر ٹوماتے لیسن اڈ کریں گے تھوڑا سائز میں پانی آٹ کریں گے اس میں اتر ٹیسپون نمک ادر ٹیسپون سرخ میٹھ ادر ٹیسپون کٹی میللا لہ بیٹھ ادر ٹیسپون حلزی ادر ٹیسپون زیرا ادر ٹیسپون پھوشک دنیا اترنا لگے گے مسائلے کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے نیسے چاہر میں سکناہم نسالے کے بونے لئے مسالہ ہمارا ماشر اللہ سے کیار ہو چکا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مسالہ میں بیچ ہوڑنا شروع کر دیا ہے آئی سوری آئی مرمو سے گیر کر جاتا ہے اب چلتے ہیں آگلے سٹیپ کی طرف یہ آدھا کلو میرے بس دہی ہیں دو ٹیبل سمون اس میں آئی لیڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل آئی سوڑے دھ ہی کے لئے تڑکتیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل میں ایسی ٹیبل سمون میں نے زیرہ کیا آنچ سے چھے سرخ مرچیں کڑی پتے آئی گا ڈی پتے آئی گا اس سے بڑی جو رفت بھی آئی گا ڈیسپونگ نمک، ڈیسپونگ سرخ مرچ ڈیسپونگ کٹی ہوئی لال مرچ ڈیسپونگ ہلڈیس میں آئی رہ میں ہر کھل کرنے لگے مسالہ ہمارا پیار ہے اب چھولے کو بند کرنے لگی ہوں اب اس کو ہم دہی میں آٹ کریں گے اور مکس کریں گے اچھی تا اس کو مکس کر لینا مکس کریں گے اس کو دہی آپ نے اچھا لینا ہے کھٹے والا دہی آپ نے نہیں لینا بہت ہی مزے کے یہ بہنگن تیار ہوتے ہیں دہی بہنگن جو لوگ بہنگن نہیں کھاتے وہ اس طرح بنا کے کھائیں بہت مزے کے بہنگن ماشاء اللہ تیار ہوں گے اور آپ کا دل بھی کرے گا کھانے اب ہم لیں گے ایک بول جس میں نیچے ہم مسالے کی تیار شاہیں گے اس طرح نیچے اپنے مسالے کو کھلالینا ہے اس کو بہنگن رکھیں گے بسم اللہ desper ơi اس کے اوپر ہم دہی ڈالیں گے تھوڑا سا سبزدنیاں اوپر ڈالیں گے اور چاٹ مسالہ بھی ڈالیں گے اسی طرح پھر اپنے مسالہ کی ایک لیئر لگا لینا ہے پھلا کے اوپر اپنے مسالہ لگا لینا ہے پھر اوپر ایک بینگن کی تیہ لگا لینا ہے اس کے پر پھر اپنے دہی ڈالیں اسی طرح پھر اپنے مسالہ کی ایک لیئر لگا لینا ہے اسی طرح پھر اپنے مسالہ کی ایک لیئر لگا لینا ہے ملتے ہیں پھر اپنے مسالہ لگا لینا ہے اس کے اوپر اپنے دہی آئٹ کرنا ہے بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ دئی بیانگن ہمارے تیار ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا اللہ حافظ اللہ نکبان